بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے حضرت عیشہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور موجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مزید کے سورح علی عمران میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لائیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں پھر میں اس میں پھوک مرتا ہون تو وہ فوراں پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرجات اندھے اور سفید داگ والے کو اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اس تقریر میں آپ نے اپنے چار موززات کا اعلان فرمایا مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا جب بنی اسرائیل نے یہ موززہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و قریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستہ بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازووں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو حیج بھی آتا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندے اڑتے رہتے اور جیسے ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تو وہ گر کے مر جاتے ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کے ہوئے اور بندے کے پیدا کے ہوئے میں فرق مور امتیاز باقی رہے اندھے اور کورہی کو شفا دینا روایت ہے کہ ایک دن میں پچاس اندھوں اور کورہیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے مردوں کو زندہ کرنا روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا تھا آزر اپنے دوست کو ایک برہیہ کے لڑکا کو ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو آزر یا حضرت عیشہ علیہ السلام کے ایک دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک کاشید بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری پر تھے آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیشہ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے برہیہ کا بیٹا مر گیا تھا حضرت عیشہ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہاں آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چار پائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا اس کی اولاد بھی ہوئی آصد کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی مر گئی تھی اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیشہ علیہ السلام کی دعا سے وہاں زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے حضرت سام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سختہ تاری تھا اس لیے وہاں خوش میں آ گئے لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو تو وفات پائے ہوئے چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا ہے تم مجھے ان کی قبر پر لے چلو تو میں ان کو اللہ کے حقو سے زندہ کر دیتا ہوں تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آزم پڑا تو فوراں ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے پھر وہ حضرت عیشہ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا جو کھایا ہوتا اور جو چھپایا ہوتا وہ بتا دیتے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیشہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ان کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے جب ان بچوں کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ حضرت عیشہ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں یہ سن کر ان کے ماں باپ نے بچوں کو عیشہ علیہ السلام کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ حضرت عیشہ علیہ السلام جادوگر ہیں نوجباللہ جب حضرت عیشہ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے چنانچہ لوگوں نے مکان کا دروازہ جب کھولا تو مکان میں سے واقعی سور نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غصے میں آ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا یہ دیکھ کر آپ کی والدہ بی بی مریم رج انہا آپ کو ساتھ لے کر مشر کو ہجرت کر گئی اس طرح آپ ان سے محفوظ رہے محفوظ رہا